جمعہ کشمیر محلائیں بڑی سنکھا میں آئی ہے ہم لوگوں سے بات بھی کریں گے آپ ایک بتائیے محلائیں بڑی سنکھا میں آ رہی ہیں حالکہ یہاں پر محلائیں زیادہ بات نہیں کرتی لوگوں سے بات کریں گے یہاں پر ووٹ ہو رہا ہے دستالباد ہو رہا ہے کیا لگ رہا ہے کیسے بدلا ہوا لگ رہی ہے چیزیں آپ کو بدلا ہوا تو بہت کچھ لگ رہا ہے کشمیر ہے اس کو ایلسٹیٹ ہوڑ پانے کے لیے اسی لئے لوگ اپنا نیتا چننے کے لیے آ رہے ہیں یہاں لوگ کیونکہ کشمیر میں بہت کچھ بادلہ ہوا اچھا کشمیر میں بادلہ ہوا لوگ پہلے اس طرح سے لوگ گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے لیکن اب نکل رہے ہیں اب ان کو لگ رہا ہے اب ان کو لگ رہا ہے چننا پڑے گا کوئی نا کوئی نیتا سرکار چندی ہوگی اگر ہم بات کرے گے پھلو ہم تک جائے گا اگر کوئی کسی کو ہم چنے گا اسمبالی تک جائے گا کشمیر سے ہندوستان سے کونے کونے جائے گا ہندوستان سے کونے کونے جائے گا اور بھی لوگ ہیں بات کریں گے آپ پتائیے کیا آپ کو لگ رہا ہے اس بار دسل بار چناؤ بارا کیسے جمہوریت پہ لوگوں کو بھروسہ بڑھا ہے آپ پتائیے کیسے دیکھتے ہیں وہ ووٹنگ ہو رہا ہے لوگ گھروں سے اتنی بڑی سنکھا میں نکال رہے ہیں اکشی طرح اس کی سب ووٹنگ ہو رہی ہے بیروزگاری ختم ہونی چاہیے یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے ووٹ اسی لئے دار رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے بیروزگاری دور ہونی چاہیے آپ لوگ پہلے لوگ سنکھا میں لوگ باہر نہیں آتے تھے بہت سالوں کے بعد لوگ در ختم ہوا ہے ہاں در ختم ہوا ہے بہت سالوں کے بعد یہ ہوا ہے اور بڑی سنکھا میں لوگ یہاں پر اس طرف بہوٹنگی بھی ہے اور کئی لوگ یہاں پر ووٹ دے دے کے واپس بھی آ رہے ہیں یہاں پر لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے آپ لوگوں نے ووٹ دے دیا دے دیا ہے آپ دیکھیں لکھائیے تو دیکھیں یہ ووٹ دے دیا آپ نے ووٹ دیا یہ لوگوں نے ووٹ دے کر آئے کیا دماغ میں چل رہا تھا جب ووٹ آپ نے دیا کیا مددے تھے یہی مددے تھے جو بیرزگاری یہاں پہ ہے جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو یہاں پہ پروسپیٹی کا ایجوکیشن کا کھیل کود کا حال سیکٹر کا سب کا مسئلہ ذہن میں لے کے آئے ہیں تو اس لیے دیکھیں ہمارے خیال سے تو اتنا کچھ بدلہ نہیں ہے جہاں تک یہاں لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے انمپلائیمنٹ یہاں بہت زیادہ ہے جو بجلی کی جو پرابلم ہے بہت زیادہ ہے ایک گریب انسان کو دو ہزار سے ڈائے ہزار روپیہ مہانہ بجلی فیز دینا پڑتا ہے تو ایک بہت مشکل ہے عام انسان کے لیے لیکن سرکار چننے کے لیے پھر آپ لوگ بددان کر رہے ہیں اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ کو بہراتی نہیں دکھایا تھا اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ آنے کی وجہ جمہوریت پہ لوگوں کا بھروسہ جگہ ہے یا پھر سرکشہ جو ایکچھلی پیچھے پچھلی بار جو الائنس ہوا تھا بی جی پی اور پی ڈی پی کا اس کے بعد میں لوگوں کا جب بھروسہ تھا کہ کچھ بدلے گا چینج آئے گی تو وہ سب کچھ کچھ نہیں ہوا بی جی پی اور پی ڈی پی کے الائنس کے بعد یہاں ڈیولپ میٹ کو لے کے ہم دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوا ایڈیوکیشن وہی کے وہی لیکن بی جی پی نے اگر کسی چیز پہ جان دیا ہے وہ آنلی اس پہ دیا ہے کہ سٹونٹ پیلنگ کم ہو ملٹنسی کم ہو وہ ہم مانتے ہیں کہ کچھ حد تک وہ چیزیں بند ہوئی ہیں سرکشہ لوگوں میں آیا ہے سرکشہ آیا ہے سرکشہ آیا ہے کچھ بھی نہیں ہے جہاں کہ ہم یہاں الیکٹرک سری کی بات کرتے ہیں یہاں کہ اپنی ہماری خود کی بیجلی ہے چار سو تین سو روپے ہماری بیجلی آتی تھے مانتے لی جب نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ تھی لیکن بی جی پی 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 کے الائنس کے بعد وہی جو تین سو روپے ہم دیتے تھے آج تین ہزار دینا پڑتا ہے وہ جو ہم ایفورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اسی وجہ سے لوگوں میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنون ووٹنگ کا وہ اس لئے ہے کہ ہم چینج کریں گے نکل آئے ہیں نئی سرکار اپنے حساب سے سرکار چھنے کے لیے آپ نے دیکھ لے ہو آپ کے دیوانگ میں کیا ہے جمہوریت کو لے کر کیا ہے کہ دس سال بعد پھر سے ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سرکار نے پرومیس کیا ہے کہ آنے والے سمیہ سٹیٹھوٹ بھی ہوگا یہ تو یہ چیزیں دیرے دیرے آگے بڑھے گی خالی خالی وعدے کر رہے ہیں بی جی پی وعدے کر رہے ہیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ بیروجواری ہیں بی جی پی نے تین سو آرٹیکل تین سو ستھر جب اٹھایا گیا اس کے بعد میں انہوں نے دعویت یہ تھے کہ یہاں پہ جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ بڑھائیں گے ہم ہر کسی کو روزگاہ دیں گے وہ آپ سب ان کو بکھو بھی جانتے ہوں گے کہ اس کے بعد میں کچھ نہیں ہوا ہے ایمپلائیمنٹ بھئی کی وئی ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دپارٹمنٹوں میں ہر کسی دپارٹمنٹ میں ویکنسیز کھالی ہیں لیکن وہ فلفل نہیں ہو رہی ہے even i have tried once میں نے بھی کیا تھا اپلے ایک جگہ پہ گوشٹ پندرہ آئے تھے 370 تو دماغ میں کئی لوگ کو پتا بھی نہیں کیا 70 سے کیا میں نے بھائی صاحب سے بات ہو رہی جنہوں نے کہا کہ ہم کو مین ہے کہ ایمپلائیمنٹ اور باغی چیزیں ہونی چاہیے ہاں وہ تو ہے ایمپلائیمنٹ یہاں پہ چاہیے لیکن جو برادر سائنس میں جو ایچکیٹی پروپل ہیں ان کو پاتا ہے کہ ہمیں ایمپلائیمنٹ بھی چاہیے ہمیں ڈگنٹی بھی چاہیے جو ہماری ڈگنٹی تھی 370 وہ ہمیں واپس چاہیے ہمجھے پاتا ہے وہ خاتم ہو چکے لیکن hope تو ہے نا امید ہے امید ہے اور بڑی سنکھیاں میں لوگ آ رہے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کے لئے اچھا ہے کیونکہ اس بار یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ جمہوریت کے مخالفت کرتے تھے جماعت ہوت انہوں نے بھی ووٹ دینا منہیں پارٹی میں شامل ہونے کے لئے سماؤں میں شامل ہونے کی بات سب کو پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے اب یہی ہے کشمیر میں ہم اپنی پارٹی چنیں گے جو باہر جا کے جو سنٹر میں جا کے ہماری بات پہنچائیں گے ہمارے مسئلے پہنچائیں گے کشمیر کے لوگ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جمہوریت کے آرےڈی تھا آرےڈی تھا لیکن وہ کیا تھا کہ ہمیں بھروسہ تھا جو یہاں پہ پولٹی پارٹی لوگ کا پولٹی پارٹیز دیں ہمیں بھروسہ تھا لیکن جو پچھلی بات ملانا ہمیں تو اس لئے جوگ در جوگ لوگ نکلے ہیں اپنا وہ بھروسہ پھر سے قائم کرنے کے لئے ہمیں پھر گئی بھروسہ ہے لوگ نکلے ہیں بہت سب کچھ ملے گا لوگ نکلے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لئے یہ بڑی چیز ہے جمہوریت پر بھروسہ بھی اور یہ بھائی ہے کہ جو ان کی جو مددے ہیں ان کو اگر جمہوریت ہوگا اور وہ جمہوریت یہ اکلوتا ایک راستہ ہے جس کے جریعے اپنی باتوں کو آپ دلی بھی پہنچا سکتے ہیں اور اپنے مددوں کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں یا جو تمام مددے ہیں اپنے مددوں کو ان کے سامنے رکھے تاکہ کشمیر کا کشمیریت کا سب کا وکاس ہو سکے موسیقی